صدقیم و آخریجنی مقرآجا صدقیم و جعلی ملہ جن کا سلطان نصیرہ یہ اپنا آیت ہے اور اس کے بعد یہ ہے اس تاشیفوں بہلو باپا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمایا کہ میتھی سے شفاہ سے پھرو میتھی کفانی شبر کے لیے مفید ہے دوسرا کمار گندر مفید ہے شبر کے لیے کمار گندر تحر وائیب ہے اور بادام کی سردائی آپ بنا کے استعمال کریں یہ بھی مفید ہے لیکن بادام کی سردائی تو سال کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتے میتھی کا پانی میتھی کا سار تمہارے گنگل کا بھی حلوہ تمہارے گنگل کی سبزی بنا کر کھائیے تو پفو کی بہتری علاج ہے شگر کا شگر کا ایلوپیتر میں بھی ٹریپمنٹ نہیں ہے منیجمنٹ ہے اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی منیجمنٹ ہے ٹریپمنٹ نہیں آپ کو دوسرا سوا جی ارجون ٹری ایک لاہور میں بھی پکیتہ درمس ہے ارجون ٹری کا اور انڈیا میں جاتا ہے یہ ڈرنٹ کلٹ ہوتا ہے اور اس کی چھال جو ڈرنٹ ہوتی ہے اس کا سفو بنا کے استعمال کیا جائے تو اس کی چائے بہتری سو ہوتی ہے یعنی آپ جو چائے پتی استعمال کرتے ہیں اس سے بہتر تو ارجون ٹری کی چائے دھو میں بنا کر پیئے پیئے بیج میں آپ گھوڑ ڈال دیجئے سب سے بہتر ہے کیونکہ چینی کے در سکروز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمت بھول جو ہے اس کے در پیٹرول موجود ہے تو آپ کو ارجون ٹری شال جو ہے بنا کر استعمال کے اس طرح کیا بھی پی سکتے ہیں اور سفوک لینا چاہیں تو دو گرام جتنا سفوک لے سکتے ہیں یہ پکیتا ہے کہ درخت ہے جو انگلہ میں پائے جاتا ہے لاہور میں اور انڈیا میں اقریبا جو ہے ماری لاکھوں میں پائے جاتا ہے اور لاہور سے آپ کو پنسار سے مل جائے گی یہاں سے پنسار سے نہیں ملے گی کیونکہ ارجون کا جو میں نے سرچ کی ہے یعنی میں نے بھی میرے پاس انفرمیشن ہے جیسے میں نے آز کی کہ پرانے حکوماتی جو میں نے پڑی ہے اس پر پاکستان جو پہلی بردہ ارجون پر بھی میں نے آز کی ہے اور اس پر دوشوہ بار امراض کا علاج ہے یعنی امراض میدہ اور امراض کنپتہ تو دو گتری علاج ہے اور زندگی بھار آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو تو ارجن کہے گئے کب تھی سوال کی یہ سکار ہوگانا جو ہے انشاءالا آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءالا آپ